بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر پیتی دکھ پری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجئے چلیے شروع کرتے ہیں کہانی بچپن سے ہی میں نے اپنی ماں کو میرے وجود کے لیے اکتایا ہوا پایا تھا جس طرح ماں بیٹیوں کے لاد اٹھاتی ہیں میری ماں نے اس طرح مجھ پر توجہ نہیں دی تھی وہ پیشے کے اعتبار سے ایک سکول ڈیجر تھی اور تقریباً آدھا دن گھر سے باہر ہی گزارتی تھی کبھی مجھے سکول لے جاتی تو کبھی وہاں کی آیا کو سونف دیا کرتی اکثر اماں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اببہ سے لڑتی اس وقت میں بہت چھوٹی تھی میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر کیا معجرہ ہے میری ماں مجھ سے کیوں اکتاتی ہے لیکن وقت کے ساتھ جب ان چیزوں کا علم ہوا تو اماں کو یہ کہتے سنا کہ اب مزید گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی نوکری کو لے کر نہیں چل سکتی بہتر ہے کہ تم کسی نوکرانے کا بندوبست کر لو تاکہ ان ذمہ داریوں سے میری جان چھوٹے پہلے تو اببہ کچھ نہ کچھ بہانہ بنا کر ٹال دیتے تھے لیکن پھر اماں میرے معاملے میں کچھ زیادہ ہی لاپرواہ ہو گئی میں اس وقت تقریباً چھ سال کی تھی جب میں نے کئی بار اماں کو اببہ سے اس بارے میں بحث کرتے سنا آج بھی ایسا ہی ہوا اماں سکول سے واپس آئیں تو بکھرا ہوا گھر سمیٹھتے سمیٹھتے غصے سے آگ بگولہ ہو گئیں بولیں کہ بس نظیر احمت اب کسی کام والی کا بندوبست کر لو ورنہ میں اپنے مائکے چلی جاؤں گی پھر تم خود اکیلے ہی اپنی بیٹی سنا کو پالتے رہنا خود سوچیں یہ بات میرے ننہے سے دل پر کتنی بڑی قیامت بن کر گزری ہوگی اببہ کے چہرے پر ماں نے خیز مسکراہت درائی بولیں ٹھیک ہے تم پریشان نہ ہو آج ہی کسی کام والی کا بندوبست کرتا ہوں جیسے ہی شام ہوئی گھر کا دروازہ کھلا تو اببہ کے ساتھ ایک خوبصورت اور درمیانی عمر کی عورت کھڑی تھی اسے دیکھتے ہی امہ نے کہا یہ کسی اٹھا لائے ہو نظیر احمد تب اببہ نے کہا یہ ہمارے گھر میں مناسب قیمت پر کام کرنے کو تیار ہے یہ بات سن کر خوشی سے امہ کی باچیں کھل گئیں چند سوالات کرنے کے بعد انہوں نے فوراں اس عورت کو کام پر رکھ لیا لیکن وہ عورت مجھ پر بڑی مہربان تھی پہلے دن سے میں ماں کے پیار کو ترستی رہی اب جب یہ ماسی آ گئی تو امہ نے مکمل طور پر مجھے فراموش کر دیا پہلے بھی وہ مجھے مجبوراں کھانا کھلانے یا کپڑے بدلوانے کی حد تک اپنے ساتھ رکھتی تھی اور اب تو اس ذمہ داری سے بھی مکمل طور پر سبکتوش ہو چکی تھی ماسی انور کو میں امہ انور کہاں کرتی تھی وہ میرا بے حد خیال رکھتی تھی ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومتی جیسے کہ میں ان کی سگی اولاد ہوں وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ میں ان سے اس قدر معنوس ہو گئی کہ اپنی ماں کو تو بالکل ہی بھول گئی امہ انور میرا کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتی میں جو چیز مانگتی مجھے وقت پر لا کر دیتی میرے ابا پولیس میں تھے اور تھانا ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا سو وہ جب چاہتے ہمارے گھر آ جاتے باقی سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا بس ایک بات عجیب تھی کہ وہ جب بھی میری امہ اپنی نوکری پر جاتی امہ انور تیل کی بوتل لے کر ابا کے کمرے میں چلی جاتی کہتی میں تمہارے ابا کی مالش کرتی ہوں میں اس وقت بہت چھوٹی تھی ان باتوں کو نہیں سمجھ پاتی تھی لیکن ایک سوال میرے ذہن میں اکثر گردش کرتا رہتا کہ امہ انور صرف میری ماں کی غیر موجود کی میں ہی کمرے میں کیوں جاتی ہیں تب کیوں نہیں جاتی جب امہ کمرے میں ہوتی ہیں یہ امہ انور کا پہلے ہی دن سے معمول بن گیا تھا ایک روز میں نے دیکھا جیسے ہی امہ انور تیل کی بوتل لے کر کمرے میں داخل ہوئیں تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے کمرے سے انچی انچی آوازیں سنائی دینے لگیں وہ دونوں کسی بات پر لڑ رہے تھے یا شاید امہ انور رو رہی تھی میں کچھ سمجھ نہیں پائی تھی سو میں کمرے کی طرف جلدی سے بڑھی اس سے پہلے کہ میں کمرے کے اندر قدم رکھتی اببہ نے کمرے کو اندر سے کنڈی لگا دی یہ دیکھ کر مجھے تاجب ہوا لیکن میں خاموشی سے واپس نہیں مڑی کمرے کے دروازے کے قریب ہو کر ان دونوں کی آوازیں سننے لگی مگر انتہائی کوشش کے باوجود مجھے کسی کی بھی بات سمجھ نہیں آئی پھر میں نے گھڑے ہو کر کھڑکی کے اندر دیکھا تو میرے تو جیسے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اندر جو کچھ میں نے دیکھا میں تو اس وقت نہیں سمجھ پائی لیکن اتنا جانتی تھی کہ یہ سب سرگرمیاں غلط ہیں میں وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آگئی میرے ہاتھ پاؤں بری طرح کام رہے تھے پورا جسم پسینے سے شرابو تھا میرے ذہن میں یہ سارا منظر کسی فلم کی طرح چل رہا تھا لیکن میں کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ اس وقت میں بہت چھوٹی تھی میرے الفاظ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میری باتیں میری جذبات کی اقاسی کر سکیں اور خیر وہ دن تو اسی طرح گزر گیا اما انور کی محبت نے جلد ہی مجھے اما انور کا وہ روح بھولنے پر مجبور کر دیا چند ہی دنوں کے بعد میری قسمت میں ایک اور سیاہ رات آئی جسے شاید میں کبھی بھول نہیں پاؤں گی اس وقت میری اما ابا کسی رشتدار کی شادی میں گئے تھے اما مجھے کبھی بھی ایسی تقریبات میں لے جانا پسند نہیں کرتی تھی اور جب سے ماسی آئی تھی وہ تو میرے پاس بھی نہیں آتی تھی خیر رات گہری ہو گئی میں اما انور کے کمرے میں جا کر سو گئی نہ جانے رات کا کونسا پہر تھا جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک دم ڈر گئی کیونکہ اما انور میرے سرہانے کے پاس بیچی تھی اس کے بعد کا آخری منظر جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ یہ تھا کہ اما انور نے میرے موں پر ایک رمال رکھا جسے ناک پر رکھتے ہی میری آنکھیں بند ہو گئیں اور پھر نہ جانے کیا ہوا میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک چھوٹے سے کمرے میں پایا یہاں پر ایک ٹوٹی بھوٹی چار پائی تھی میری آنکھ کھلی تو اس کمرے کے سامنے بنے مٹی کے چوڑے پر اما انور روٹی بنا رہی تھی انہیں دیکھتے ہی مجھے ساری کہانی سمجھ میں آگئی وہ دراصل اغوا کر کے مجھے یہاں لائی تھی میں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا میں اس عورت کا مسئلہ نہیں سمجھ پائی تھی کہ آخر وہ مجھ سے چاہتی کیا تھی میری چیخنے چلانے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اور دھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اپنے ہاتھوں میں میری لئے کھانے کی ٹریس سجائے کمرے میں داخل ہوئیں اما انور کو دیکھ کر میں تو جیسے تلملا اٹھی جیسے ہی انہوں نے کھانا میرے آگے کیا میں نے غصے میں ہاتھوں سے ایک زوردار دھکا مارا اور سارا کھانا اور برطن زمین پر ادھر ادھر بکھر گئے میری آنکھیں مارے وحشت کے لال ہو گئی تھی اور میرا وجود غصے اور غم کے ملے چلے تاثرات کی وجہ سے تھر تھر کام رہا تھا لیکن اما انور ان تمام باتوں سے بے خبر بکھرے ہوئے برطن سمیٹنے میں مگن تھی میں بچی ضرور تھی لیکن جانتی تھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھے اس قدر تکلیف دے سکتی ہے میرے احتجاج کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا وہ برطن سمیٹ تھی باہر نکل گئی ان کے پیچھے میں بھی گئی میں نے کہا اما آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں مجھے یہاں کیوں لائی ہیں میری آنکھوں میں بے بسی کی وجہ سے آنسو تیر رہے تھے اما انور نے میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور بولی میری بچی یہ سب کچھ میں اس وقت بہت بڑی وجہ کے تحت کر رہی ہوں تم پریشان نہیں ہو چپ چاپ یہاں گزارا کر لو اس وقت مجھے ان کی بات پر اور زیادہ غصہ آیا کہ آخر وہ مجھے یہاں لے کر کیوں آئی ہیں میرے دماغ میں نچانے کیوں بار بار یہ خیال آتا جیسے فلموں میں ہوتا ہے ویسے ہی وہ میرے ماں باپ سے بدلے میں دھیروں پیسے ہتیانے کے چکروں میں ہوں گی مجھے اما انور سے نفرت سی ہوتی جا رہی تھی چند دن احتجاج کرنے کے بعد اما انور کے ساتھ خاموشی سے میں اسی گھر میں رہنے لگی کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کہاں ہوں اور یہاں سے میرا گھر کتنی دور ہے اما انور روز صبح اٹھ کر ناشتہ بناتی مجھے بھی ناشتہ کروا کر گھر کے باہر سے گنڈی لگا کر کام پر چلی جاتی اور میں کمرے کے کونے میں دری سہمی بیٹھی خاموش دیواروں کو تکتی رہتی کہ اب میں یہاں سے بھاگ کر کہیں نہیں جانے والی اس لیے وہ اب مجھے بھی اپنے ساتھ کام پر لے جانے لگی میں اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے لوگوں کے گھروں میں ان کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتی اس وقت مجھے اپنی قسمت پر شدید افسوس ہوتا کہ محلو میں رہنے والی لڑکی کس طرح دردر کی ٹھوکنیں کھا رہی ہے میں نہیں جانتی تھی کہ میرا قصور کیا تھا مجھے اپنے اماں سے زیادہ اببہ کی یاد ستاتی تھی کیونکہ اببہ نے ہمیشہ میرا بہت خیال رکھا تھا وہ کبھی بھی ماں کی طرح مجھے فراموش نہیں کرتے تھے خیر فکر گزرتا گیا میں جوان ہو گئی اس دن کے بعد سے اماں انور نے مجھے گھر سے باہر نکالنا چھوڑ دیا اب میں ایک مرتبہ پھر سے گھر کے ایک کونے میں پڑے بیکار سامان کی مانت ہو گئی سارا دن اماں گھر کو تالہ لگا کر گھر سے غائب رہتی اور شام سے پہلے واپس آ جاتی ایک رات میں نے دیکھا اماں مجھے بستر سور لٹانے کے بعد تھوڑی دیکھ میں کمرے سے باہر نکل گئی میں حیران تھی کہ اماں رات کے اس بہر کہاں جا رہی ہے میں بھی خاموشی سے اٹھ کر اماں کے پیچھے چل پڑی اماں گھر کے دروازے سے باہر نکلی تو میرے کانوں میں ایک مردانہ آواز سنائی دی اس آواز کو سنتے ہی میرے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑنے لگی کیونکہ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ میرے اپنے سگے باپ کی تھی میرا دل مارے خوشی کے دھڑکنے لگا تھا بے شک میں جوان ہو چکی تھی لیکن آج بھی میرے اندر وہی بچکانہ جذبات موجود تھے جنہیں میں چہا کر بھی ختم نہیں کر سکی تھی لیکن اگلے ہی لمحے وہ ساری خوشی خاک میں مل گئی جب میں نے اببہ کے مو سے وہ افسوسناک باتیں سنی کاش میں نے اببہ کے مو سے یہ باتیں نہ سنی ہوتی کاش میں نے امہ انور کا تاقب نہ کیا ہوتا اس وقت جیسے میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی میری آنکھیں متواتر آنسو بہا رہی تھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے باپ کی سچائی اتنی بھیانک ہو سکتی ہے میں بجمردہ قدموں سے چلتی ہوئی واپس اپنے کمرے کی جانب آ گئی خاموشی سے اپنے ماضی کو کھوچ دی اپنے بستر پر آن بیٹھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ امہ انور بھی کمرے میں داخل ہو گئی مجھے یوں بیٹھا دیکھ کر وہ یکتم ٹھٹکسی گئی شاید انہیں لگ رہا تھا کہ میں سو چکی تھی لیکن انہیں غلط لگ رہا تھا انہیں یہی بات حیران کر رہی تھی شاید انہیں ڈر تھا کہ کہیں میں نے کچھ سن تو نہیں لیا کہیں میں کوئی سوال نہ کر بیٹھوں بلاخر میں نے امہ سے کہہ دیا خدا کے لئے امہ انور آج تو مجھے سچ بتا دو کیا ابا جو کہہ رہے تھے وہ سچ تھا میری آنکھوں سے خاموشی سے دو آنسو لڑکے اور میرے گالوں پر آگرے میں نے امہ سے کہا امہ آج ہر ایک راز سے پڑھتا ہٹا ہی دو مجھے اپنے موں سے بتا دو کہ سچائی کیا ہے امہ انور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی میرے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور بولی سنہ آج میں تجھ سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گی شاید وہ وقت آہ گیا ہے کہ مجھے تمہیں سب کچھ سچ بتانا چاہیے پھر امہ انور نے اپنی بھیگتی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے وہ کہانی سنانا شروع کی جسے برسوں سے چھپایا جا رہا تھا امہ نے بتانا شروع کیا کہ میں اس وقت سولر سال کی تھی اور حاملہ تھی پرانے وقتوں میں شادیاں کم عمری میں ہی ہو جایا کرتی تھی میں بھی اسی کم عمری میں شادی کی بھین چڑھا دی گئی لیکن میرا شوہر پہلے دنوں سے ہی غلط کاموں میں پڑ گیا تھا جس کی وجہ سے آئے دن پولیس والے ہمارے گھر میں چھاپے مارتے رہتے انہی پولیس والوں میں ایک تھانیدار بھی تھا جو جان بوچھ کر ہمارے گھر کے چکر کارتا کیونکہ اس نے مجھ پر اپنی گندی نظریں رکھی ہوئی تھی میرا شوہر ایک آدی مجرم تھا نشک کی سپلائی کرنا اس کا کام تھا صرف یہی نہیں وہ چوری اور ڈاکہ زنی میں بھی ملوث رہتا تھا میرا نوہ مہینہ چل رہا تھا جب ایک دن مجھے خبر ملی کہ میرے شوہر کو پولیس مقابلے میں مار دیا گیا ہے یہ سن کر میری حالت غیر ہونے لگی اسی وقت دائے کو بلایا گیا اللہ نے مجھے ایک ننہی سی گڑیا سے نواز دیا لیکن میری حالت انتہائی نازک تھی میں اپنے شوہر کا آخری دیدار بھی نہیں کروائی تھی ہر کوئی اس وجہ سے میری بیٹی کو کسوروار کہنے لگا سب میری بیٹی پر انگلیاں اٹھانے لگے کہ میری بیٹی منحوس ہے اسی کی وجہ سے اس کا باپ مرا ہے جبکہ میری بیٹی کا کوئی کسور نہیں تھا جب میں لوگوں کی یہ باتیں سنتی تو میرا کلیجہ چھلنے ہو جاتا میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں میں ان دنوں عدت میں تھی لیکن تھانے دار صاحب کے چکر میرے گھر میں تو بھڑتے ہی جا رہے تھے میں اپنی بیٹی کو سنبھالنے کی فکر میں تھی کہ میں اس کی پرورش کیسے کروں گی اس تھانی دار نے مجھے بتایا کہ وہ گزشتہ پانچ سالوں سے شادی کے بندھن میں بندہ ہوا ہے لیکن اللہ نے اسے کوئی اولاد نہیں دی اگر میں اسے اپنی بیٹی دے دوں تو اس کی اولاد کی کمی پوری ہو جائے گی میری بیٹی کو ایک مضبوط سہارا مل جائے گا پہلے تو میرا اس بات کے لیے بلکل بھی دل راضی نہیں ہوا میں نے تھانی دار صاحب کو اسی وقت گھر سے نکلنے کا کہہ دیا لیکن وہ یہ کہہ کر وہاں سے گئے کہ اگر تمہارا کبھی دل چاہے تو تم اپنا ارادہ بدل لو تو اپنی بچی کو لے کر میرے پاس آ جانا میں تو ماں تھی کیسے اپنے جگرگوشے کو خود سے الگ کرتی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی میری بیٹی سے نفرت بھرتی جا رہی تھی اور یہ بات میرے دل کو بہت دکھی کر دیتی آہستہ آہستہ لوگوں نے ہمارے گھر کو ہی منحوس قرار دی دیا اس وقت میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اس ماحول میں اپنی بیٹی کی کیا پرورش کروں گی جب ہر کوئی اسے منحوس کہہ رہا ہے اور اسی طرح اس کی زندگی برباد ہو جائے گی میں نے اپنی بیٹی کو تھانی دار صاحب کی حوالے کرنا ہی مناسب سمجھا اس کے بعد بھی میرے دل کو چین نہ پڑا تو میں نے رود دھو کر چند سال کٹ لیے لیکن میں اکیلی بیوہ عورت اس طرح زندگی نہیں گزار سکتی تھی میں دن رات اپنی بیٹی کی یاد میں ترکتی رہتی میں اللہ سے فریاد کرتی کہ کوئی ایک تفے مجھے اپنی بیٹی سے ملوا دے اما کے دل پر کیا بیٹی ہے یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا میں نے اس تھانی دار سے وعدہ لیا کہ وہ میری بیٹی کو لے جائے پر اس کے بعد کبھی میرے سامنے نہ آئے لیکن اب میں خود ہی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے در پر جا پہنچی میں نے کسی محلے دار سے اس کے تھانے کا پتہ معلوم کروا لیا وہ آج بھی اسے تھانے میں کام کرتا تھا مجھے دیکھ کر حقہ بقہ رہ گیا میں نے جاتے ہی اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیئے کہ میری بیٹی مجھے واپس کر دو اس کے لئے تم جو کہو گے میں کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن اس نے بڑی غور سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ اب یہ ناممکن ہے کہ میں تمہاری بیٹی تمہارے حوالے کر دوں کیونکہ وہ میرے گھر کا حصہ بن چکی ہے اس کی باتیں سن کر میری تو ساری توقع دم توڑ چکی تھی اس شخص کی آنکھوں میں میں نے اپنے لئے اس روز بھی وہی وحشی پن دیکھا جو چند سال پہلے دیکھا کرتی تھی میں اس کے آگے ہاتھ جڑ کر رونے لگی کہ میری بیٹی مجھے واپس کر دو لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی مجھے تھانے سے باہی نکال دیا میں روتی رہی لیکن میری فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا میں وہاں سے واپس آگئی میں بہت ناومید ہو گئی تھی سالوں گزر گئے مجھے اس کے در سے خالی لوٹتے پھر ایک روز جب میں اپنے گھر میں کاموں میں مصروف تھی کہ اچانک دروازہ بچنے لگا میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے وہی تھانیدار کھڑا تھا وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کو تیار تھا لیکن اس سے پہلے مجھے اس سے نکاح کرنا ہوگا میں تو کسی بھی طرح اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی تھی سو میں نکاح کے لیے رضا مند ہو گئی ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ میں اس کی پہلی بیوی کو اس بات کی بھنک نہ پڑنے دوں میں نے اس بات کی ہامی بھر لی اور اس کے ساتھ چل دی اس کے بعد اپنی بیٹی کو دیکھتے ہی اس پر مجھے اتنا پیار آیا کہ میرا جی چاہا میں اسے سینے میں سمولوں کبھی دنیا والوں کی نظروں میں نہ آنے دوں امہ نے اپنے ہاتھوں کی گرفت میری ہتیلی پر مضبوط کرتے ہوئے کہا میری وہ بیٹی تم ہو اور وہ تھانے دار تمہارا موں بولا باپ نظیر احمد ہے یہ سن کر تو میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے میں سوت بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اپنے ماں باپ کی سگی اولاد نہیں تھی میری آنکھوں میں آتے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے امہ نے کہا میں روز تمہارے باپ کی مالش کے بہانے اس کمرے میں جاتی تھی کیونکہ یہ اس کا حکم تھا میں روز اسے یہی کہتی کہ مجھے اپنی بیٹی لے کر یہاں سے جانے دو تمہاری ماں نے کچھ عرصہ تو تمہیں بڑے پیار سے پالا تھا لیکن پھر وہ تم سے چھڑنے لگی کیونکہ تم اس کی اولاد جو نہیں تھی اور پھر تمہارے ماں باپ نے ایسا قدم اٹھایا جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی انہوں نے تمہیں تم سے بیس سال سے ڈھیرو رقم بھی وصول کر لی تھی اور یہی وجہ تھی کہ اس روز میں تمہارے باپ کے کمرے میں اس سے بحث کر رہی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو کسی جانور کی درندگی کا نشانہ نہیں بننے دوں گی اور بس اسی لیے میں نے اس کا گریبان پکڑا تھا اس کے موں پر تھوکا تھا کیونکہ وہ میری پیاری بیٹی کا مجرم تھا تمہیں تو لگا ہوگا میں نے تمہارے باپ سے بتمیزی کی لیکن یہ سب میں نے اپنی مامتہ میں کیا اب نظیر احمد پھر میرے پیچھے آیا ہے مجھے واسطے دے رہا ہے کہ میں تمہاری عزت کی حفاظت کروں گا لیکن اب میں کسی طور پر اس پر بھروسہ نہیں کر سکتی یہ کہہ کر امہ نے مجھے سینے سے لکا لیا اور بولی میں تجھے خود سے کبھی جدا نہیں ہونے دوں گی ابھی تو مجھے اس نے لالچ دے کر بھیج دیا ہے کیونکہ اگر میں اسے انکار کرتی تو وہ تمہیں مجھ سے چھین لیتا میں صبح ہوتے ہی تمہیں یہاں سے لے کر دور چلی جاؤں گی میرے پاس کچھ زیور ہے ہم وہ بیچ کر کسی دوسرے شہر میں چلے جائیں گے امہ کی بات سن کر میں آنسو بہانے لگی میرے ساتھ امہ بھی رونے لگی سب ہوتے ہی امہ مجھے لے کر دوسرے شہر آ گئی وہ شاید ان کی کسی سہیلی کا گھر تھا اب ہم دونوں مام بیٹی وہی رہتی ہیں میں سکولرشپ پر تعلیم حاصل کر رہی ہوں اور امہ سلائقہ کام کرتی ہے یہاں آنے کے بعد ہمیں خبر ملی کہ تھاندہ نظیر احمد کو لڑکیوں کی خرید و فروغ کرنے کے جرم میں قید کی سزا ہو گئی کیونکہ یہ اس کا پیشہ ہے جسے وہ برسوں سے کر رہا ہے بے شک اللہ تعالیٰ برائی کو اس کے انجام تک ضرور پہنچاتا ہے میری ماں کو اس کے سبر کاجر اس وقت میرا جب میں نے پچیس سال کی عمر میں ایک سی ایس ایس کے امتحان پاس کرنے کے بعد بہترین ناکری کی امہ کے ساتھ ایک شاندار زندگی کا آغاز کیا اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے مکہ لوگوں کے جال سے بچا لیا میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے مگر آج بھی ایک خلش میرے دل میں باقی ہے کہ میں ایک مجرم کی بیٹی تھی جس گھر میں میں نے پرورش پائی وہ بھی ایک مجرم کا گھر تھا لیکن اب میں آپ سب سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا مجھے تھاندار نظیر احمد کی خبر لینے پولیس ٹیشن جانا چاہیے تھا یا میں نے جو کچھ بھی کیا وہ بلکل ٹھیک تھا مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے